شاہین شاہ آفریدی ایک پاکستانی کرکیٹر ہے جو بائیں ہاتھ کے تیز بولر کے طور پر کھیلتے ہیں یہاں ان کے بارے میں بیس دلچسپ حقائق بتائیں گے اپریل دو ہزار میں خیبر ایجنسی پاکستان میں پیدا ہوئے انڈر نائٹین کرکیٹ ورڈ کپ دو ہزار اٹھارہ میں پاکستان کی نمائندگی کی اپریل دو ہزار اٹھارہ میں پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم کے لیے ڈیبیو کیا پہلی انٹرنیشنل وکٹ نیوزی لینڈ کے بلے باز کولن منرو کی تھی گیند کے ساتھ رفتار اور سوئن پیدا کرنے کی صلاحیت کے لیے جانا جاتا ہے اس کی تیز ترین ڈیلیوری ایک سو چالیس کلومیٹر فی گھنٹہ سے زیادہ کی ہے ایک بائیں ہاتھ کا بلے باز بھی لاہور قلندرس اور رائزنگ پونے سپر جائنٹس کے لیے ڈومیسٹک کرکٹ کھیل چکے ہیں سلام آباد یونائٹڈ کے لیے پاکستان سپر لیگ میں بھی کھیلا انٹرنیشنل کرکٹ میں پچاس سے زائد وکٹیں لے چکے ہیں آسٹریلیا کے خلاف دسمبر دو ہزار اٹھارہ میں ٹیسٹ ڈیبیو کیا ہے ون ڈے انٹرنیشنل اور ٹی ٹوینٹی میں بھی پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں دو ہزار سترہ آئی سی سی چیمپینز ٹرافی کے فائنل میں پہنچنے والی پاکستانی ٹیم کا حصہ تھے لاہور قلندرس کے لیے کھیلتے ہوئے ٹی ٹوینٹی میچ میں ہیٹ ٹریک کر چکے ہیں انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل نے دو ہزار اونیس میں اُبھرتے ہوئے کھلاڑیوں میں سے ایک کے طور پر نامزد کیا دو ہزار اونیس کرکٹ ورڈ کپ نے پاکستان کی نمائندگی کی میدان میں اور باہر اپنے کام کی اخلاقیات اور رویہ کی طریف حاصل کی ہے اپنے والد اور بھائی کے ساتھ ایک معاون خاندانی پس منظر ہے جو کرکٹ میں بھی شامل ہے آلمی کرکٹ کے ہونہار تیز گیند بازوں میں شمار کیا جاتا ہے انسٹاگرام اور ٹویٹر سمیت سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ان کی بڑے چاہنی والے ہیں موسیقی